صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیجت المقمنی خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرص سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ عزوجل کی رزا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلا سجد الانبیاء و المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ نبی کریم و افر رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ بے شک تمہارے نام معاش ناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں فاحسن الصلاة علیہ بس مجھ پر بہترین طریقے سے درود پاک پڑھو صلو واللحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاتم و سلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ اللہم صلی علیہ و علیہ وآلہ محمد طب القلوب و لبائیہا وعافقہ اللہ بدان و شفائیہا و نور اللہ بصار و ضیائیہا وعلا آلہ و اصحابہ مبارک وسلم سلسلہ کھلے آنک صلی اللہ علیہ کہتے کہتے آج ساڑھے سات بجے سے سمجھ لیں کہ تقریبا ساڑھے سات بجے ہی آنر ہو گیا ہے خصوصیت کیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب الطاری حافظ اللہ تعالی مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعالیمہ سے ہمارے سات براہ راست سلسلے میں شامل ہوں گے رکن شورا سے انشاءاللہ سوالات بھی ہوں گے آج کا موضوع ہمارا بڑا پیارا موضوع ہے موضوع بتانے سے پہلے ایک اور بات بھی عرض کرتا چنوں کہ ماہ ذو الحج کا جو پہلا عشرہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے ایام کہا گیا ان مبارک دس دنوں کو اس عشرے کو تو ہمیں ذکر اللہ بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ سلسلہ بھی جاری ہو سارے رہے گا مدنی چینل پر ان دنوں کی مناسبت سے خصوصی نشریات یہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی ارز کرتا چنوں آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ایسا موضوع ہے کہ سبحان اللہ کیا کہا جائے جن کے آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں ان کی عظمت ان کی رفعت ان کی شان ان کے علوو مرتبت کے بارے میں ہم کیا کہیں جن کی عظمت و شان کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے ابو الانبیاء ہیں جدد الانبیاء ہیں اور پیار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبامے سے بھی آتے ہیں اور جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل تھی مہوے تماشائے لبے بام ابی اس پر بھی انشاءاللہ مدنی پھول بیان ہوں گے یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے سیدنا ابراہیم علا نبینا و علیہ السلام کا ذکر خیر انشاءاللہ آج اس سلسلے میں شامل ہوگا رکنشورہ حضی عبدالحبی بطاری حافظہ اللہ تعالی اپروکسی میڈلی ساڑھے آٹھ بجے تک اوفیشل ٹائم جو انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے وہ ساڑھے آٹھ بجے تک ہے بارہ لیے تو جب سلسلے میں وہ تشریف نائیں گے بندہ آ تو عبدی مردی سے جاتا ہے تو بعض کا جانا جاہو مزبانی مردی سے بھی پڑ جاتا ہے ہمیں بھی رکنشورہ کا خیال احساس بھی ہے آپ کی کولز کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ آپ کی میسیجز کو بھی شامل کریں گے آپ عبدالحبیبہ اسے کچھ پوچھنا چاہیں الحمدللہ مبارک سفر پر ہیں سفر حج پر ہیں اور بہت ساری مصروفیات بھی ہیں ماشاءاللہ حاجیوں کے تربیتی اجتماعات بھی ہو رہے ہیں مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں مدنی شینل کی حوالے سے کچھ ریکارڈنگز بھی ہو رہے ہیں آپ کچھ پوچھنا چاہیں انشاءاللہ ہم آپ کی کولز کو آپ کی میسیجز کو سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت اکرام پاک پھر سنیں گے عنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عبدالحبیب بھائی بھی ہیں مملگین علیہ السلامی بھی ہیں انشاءاللہ مل کر مدنی پھولوں کا تبادر آئیے بھی جاری و ساری دہے گا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعیدہ سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کے نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو جب تک اچھی نیت نہ ہو کسی عمل خیر کا ثباب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثباب کے لئے اللہ و رسول عز و جل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاعات کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت اکلام پاک تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکے نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ تلاوت سمائد کیجئے اعوذ باللہ من الشنقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایدہ السمان وفطرر ایدہ بہرے تسارا ویدا البحار ففجيرا ویدا القبور بعطيرا علمت نفس ما قدمت وآخرت ایدا السمان فقرت ویدا الكواكب تتر ویدا البحار ففجيرا ویدا البحار ففجيرا ویدا البحار ففجيرا علمت نفس ما قدمت وآخرت ویدا بحرمت نفس ما قدمت حرمت نفس ما قدمت موسیقی 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 امیقی موسیقی موسیقی تم بلالو تم بلالے پر ہوں خادر یا نبی اس لینے مہرمی اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا سلاللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم عدی یا حبیب اللہ حضور کعبہ حضور کعبہ حاضر ہے حرام کی حاک پر سرسل ہے بڑی سرکار میں پہنچے پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے مقادر یا بڑی پر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقادر یا بڑی پر ہے حضور کعبہ حاضر ہے تصدق خون کے لام کو بران دے گرد پھر 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 ہی گرد پھر پھر توافی خاندی گapa توافی خاندی گapa عجب دل جسپ مزد ہے بڑی سرکار نے پہنچے نہ ہم آنے کے لائک تھے نہ کابل مو دکھانے کے نہ ہم آنے کے کابل تھے نہ کابل مو دکھانے کے مگر اُن کا کرم سرنا مگر اُن کا کرم سرنا نوازوں پردہ پر 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 ہے بڑی سرکار نے پہنچے جو ہے بد سے رکے مجرم دورا حامد نے کہا پڑ کر جو ہے بد سے رکے مجرم دورا حامد نے کہا پڑ کر چھڑے آو چھڑے آو چھڑے آو چھڑے آو یہ گھر رہا مگر اُن کا کر ہے بڑی سرکار میں پہنچے وہاں کی کیفیات وہاں کے پرسوز دمہات اور پھر ایک عاشق رسول یا ایک گناہگار حاجی کے کیا جذبات ہوتے ہیں اس کو بڑے پیارے پیرائے میں بیان کیا ہے حضان اللہ خان رحمت اللہ تعالیٰ اور یوں بیان کرتے آ رہے ہیں کعبت اللہ المشرفہ کی حاضری کو بیان کرتے کرتے مکتے کے اندر کیسی پیاری بات کہتے ہیں حسن حج کر لیا کعبی سیاں جو کو اپنا رہے ہیں حسن حج کر لیا کعبی سیاں جو کو اپنا رہے ہیں چجو دے کے وہ پستی جس کا رسطہ دل کے اندر ہے چجو دے کے وہ پستی جس کا رسطہ دل کے اندر ہے حضور کا بہاظر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرحار میں پہنچے مقادر یہ عبری مقام ہے سبحان اللہ جس کو چاہا میتھ مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا جس کا ستارہ چمکا اس کو تیبہ کا پیغام ملا بختوروں نے در پر جا کر بخش کا سامان کیا آہ مقدر عرصہ ہوا اتار مدینے آنا سکا ہائے اسے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مبارک مقامات کی مقدس مقامات کی وہ بھی ان ایام کی اندر حاضری نصیب فرمائے عمومی طور پر دیکھا ہے جن کو عمرے کی سارت ملتی ہے وہ بھی زیارات مقدسہ کو جایا کرتے ہیں عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں مدینے چینل کے ناظرین آپ کو رکنشورہ کی زیارت بھی کرواتے ہیں اور ہمارے پی سی آر والے بتائیں گے کہ ہم عبدالحبیب بھائی سے کنورزیشن کرنے کی پوزیشن میں ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدینہ مدینہ جی آپ کی آواز آ رہے ہیں ہم آپ کو سن رہے ہیں آپ کی زیارت بھی کر رہے ہیں جی جی آپ کو رسولہ کی زیارت بھی کرواتے ہیں اور ہمارے پیسے ہمارے بتائیں گے کہ ہمارے پیسے کچھ ڈلے رہے گا بھائی محمد اللہ وبرکاتہ کیسے سرما جی الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے بڑا احسان ہے ہم یہ بات کر رہے تھے کچھ ڈلے بھائی رہے گا لیکن ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بندہ مکہ شریف بھی جاتا ہے کعب شریف کی زیارت بھی کرتا ہے عرفات بھی زیارت کرتا ہے مینہ کی بھی زیارت کرتا ہے لیکن ان مبارک ایام کی اندر حاضری دینا اس کا زوگ شوق لطف و قیفیت اور منظر جو ہے یہ کیا ہوتا ہے مجھے سلمان بھائی کی آواز جب تک آپ فون پر نہیں دیں گے تو مجھے پڑا نہیں چلے سیار والوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں لائن پر دے آواز اس کے کنورزیشن پروبلم ہے ہمارے پی سیار والے اس کو حل کریں جب تک یہ اس کو حل کر رہے ہیں انشاءاللہ میرا اس نے ذہن ہے اس حوال ہمارا ان تک پہنچ جائے گا کنورزیشن پروبلم اس کو حل کر کے یہ مجھے بتائیں آپ سب بات یہ چلی ہے ابتدا میں کہ جاتے تو ہیں جو عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے وہ بھی زیر سی بات ہے مکہ پاک میں جا رہا ہے وہ بھی توافع کعبہ کر رہا ہے وہ بھی صفحہ مروا کی صحیح کر رہا ہے اور جب نکلتے ہیں زیارات کے لیے تو سفر کرتے ہیں تو اس میں بھی دیکھتے ہیں الحمدللہ عرفات کو بھی دیکھتے ہیں مینہ کو بھی دیکھتے ہیں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ بتائیے کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا جو ہے نا وہ مزہ نہیں چکھا اس کو کما حقہو بیان کرنا جو ہے وہ مشکل ہے اگرچہ زیارت الحمدللہ رب العالمین اس کا شرف حاصل ہے لیکن ان ایام میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے تو وہ ذوق وہ کیفیت یقیناً جو دیکھ کر یا جو کیفیات بندے کو خود محسوس ہو اس کو بیان کرنا کچھ اور ہوا کرتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل ہے بڑا کرم ہے کہ خوش نصیب وہاں حاضری دیتے ہیں ان ایام میں حج کی سعادت پاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور کرم سے نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی فضل اور کرم فرماتا ہے تو یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں سلمان بھائی یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو مکہ پاک اور مدینہ تیبہ کی حاضری کا شرف پاتے ہیں ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا بھر میں ادھر ادھر جائیں گے مال بھی ہے اسباب بھی ہے لیکن حج فرض ہونے کے باوجود اس فریضے کو ادا کرنے میں غفلت کا شکار رہتے ہیں حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اس پر وعیدات بھی ارشاد فرمائی اللہ ہو بنی اور جی اسب آپ کو آواز آ رہی جی بالکل میں آپ کے آواز سن بھی رہا ہوں اور دن بھائی کوئی ادھر کراؤں کہ واقعی ایس کہ بڑی تعداد میں لوگ ہچ پاتے ہیں لاکھوں روپے خرش بھی کرتے ہیں لیکن بڑی بیسک چیزیں جو انہیں نہیں پتا ہوتی جی یہاں ایک جو پہلا سوال تھا وہ آپ کے لئے ریفر تھا ادنان بھائی نے بھی کہا اس کا تو جواب دل حبیب بھائی ہی دیں گے کہ عام طور پر بھی الحمدللہ حاضری کی سارت مل ہی جاتی ہے جو عمرے کے لئے جاتے ہیں عرفات تو وہ بھی دیکھ کے آتے ہیں مینہ تو وہ بھی دیکھ کے آتے ہیں لیکن ان دنوں کی اندر احرام باندھ کر جہاں وہ عرفات میں جانا مینہ میں جانا تواث کرنا سعی کرنا حج کی صحیح ہے پھر یہ الگ ایک واجب ہے حج کا کیا فرمائیں گے آپ کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں آپ دونوں میں یعنی ان ایام سے پہلے اور ان ایام کے بعد اور ان ایام کے اندر ان جو وقوف ہیں ان کو ادا کرنے میں سوال ایسا کیا ہے کہ جس میں کسی قسم کی معصہ ہی نہیں زمین و آسمان کا فرق تو یہ غلط نہ ہوگا ساری دنگی آپ عمرے کرتے رہے عمرہ اور حج حج ہے کیونکہ تہیر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتے اس کی کیفیتی کچھ اور ہے اس کا لطفی کچھ اور ہے اور پھر اس میں حقیوں کی اپنی کیفیت ان کی خوشی اور پھر سچی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جس طرح اچھ کے فیل بیان ہوئے ہیں منی کے فضائن ہوئے ہیں عرفات کے فضائن بیان ہوئے ہیں مغلفہ کی رات کی برکت بیان ہوئی ہے بیان ہوئے ہیں ان چیزوں کا تو کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے مطلب کسی نے سو عمرے بھی کیے ہوں تو جب بھی وہ حج ہے اس کی کیفیت توٹلی چینج ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں حضور ہمارے پاس میسیجز جو ہے وہ آپ کے لئے آ رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں دعاوں کے بہت زیادہ میسیجز ہیں ان کی طرف بھی آئیں گے لیکن آج کا ہمارا جو موضوع ہے ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت متاہرہ کو آج کچھ مدنی جنل کی ناظرین کو بیان کرنے کی نیت کی ہے ارادہ کیا ہے آپ کیا فرمائیں گے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات بابرکات کی حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ وہ حضرت ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے بعد انبیاء میں جن کا سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہے اور دوسری بات اگر یوں کہوں تو بڑی خوبصورت بات میں غور کر رہا تھا کہ تمام انبیاء میں سرمائے کائناہ سلام کے بعد اگر مسلمانوں کو بار بار جس ہستی کو یاد دلانے کا نظام بنا ہے گویا انتظام ہے قدرتی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں ہم روزانہ ہی نماز میں درودہ ابراہیم باتے ہیں جہاں نبی پاک کی بات کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں بھی یوں سمجھئے سلام پیش کرتے ہیں گویا تمام مسلمان دنیا کے روزانہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں جہاں میں بیٹھا ہوں اگر اس بستی کو اس مقام تمام پورے یوں سمجھئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تناظر میں دیکھا جائے تو جا بجا یہ جو ہے وہ کی یادیں ہیں بلکہ میں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں تو شاید آپ کے سلسلے کو یوں سمجھئے کہ مدینہ کے بارہ چاند لگ جائیں گے کہ اس وقت میں جہاں بیٹھا ہوں جس محلے میں بیٹھا ہوں یہ محلہ مسفلہ ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بسم اللہ یہ وہی محلہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ریایش گاہ تھی اللہ 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 یعنی گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام محلے میں بیٹھ کر ہم ذکرے ہیں حضرت ابراہیم کر رہے ہیں اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحت متحرہ کو دیکھیں اچھا آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ہستی کیسی ہے آپ کونٹیجر رکھیں عبدالحبید بھائی تو اس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یوں تو بہت سارے پہلو ہیں لیکن دو بڑے عظیم واقعات ہیں سلمان بھائی آپ مجھے پراملی سن رہے ہیں جی جی آپ کی آواز بلکل آ رہی ہے سن رہے ہیں آپ کی آواز کی بلکل سن رہے ہیں ٹھیک ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو جوانی کے ایام تھے اس نے بڑا تاریخی واقعہ اس واقعہ نے بڑے کیٹیگوریکلی بیان کیا اور کمال واقعہ ہے بہت سارے واقعہ سنا ہوگا لیکن اس کے بہت سارے پہلو ہمارے پیشے نہیں ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عمر پر ایک روایت کے مطابق یا ایک روایت کے مطابق بیس سال ہے اور آپ جہاں لوگ بطو کی پوجہ کرتے تھے اب کافی لمبا واقعہ ہے لیکن آپ علیہ السلام نے جب ان کو پوجھنے سے اور بڑی ڈیبیٹ کے بعد اس زمانے کے لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ماصلہ آگ پر کلا دیا جائے ان سے انکاری تھے جو جو آگ کی کال نہیں ملتی ہے آج چھوٹی آگ کی قیمم نہیں جاتے مگر وہ آگ اسمانوں چھوئی دی جو آس صلی اللہ علیہ السلام کا اللہ پر بھروسہ توقع بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ السلام کو آگ میں اب زمین و آسمان کی تمام چھوٹی کر مارگاہ الہی میں ارز کرنے لگی کہ یا اللہ تیرے خلیل آگ ڈالے جا رہے ہیں ان کے سیبت زمین کوئی تیری محید کا علم بردار نہیں ہے تیرا پرستار نہیں ہے لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم اس کی ان کی انداد و نصرت کریں اللہ تعالی نے فرمائے وہ میرے خلیل ہیں میں ان کا معبود ہوں اگر حضرت عمرہیم تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کرے تو میری اجازت ہے تم اس کی مدد کرو اور وہ اگر میرے سوا کسا مدد طلب نہیں تو سن لو میں ان کا دوست اور حامی اور مددگار ہوں سبحان اللہ یہ سارا ملہ میرے اوپر چھوڑ دو اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اتنی بڑی آگ ہے آگ جا رہا ہے پانی کا فرشتہ آ کر رہ سکتا ہے کیوں آپ ساکر آگ بجا دوں پھر آگ کا فرشتہ حاضر ہوا تو اس نے کہا آپ حکوم دے تو میں زبردست آن دھی چلا کر اس کو آگ کو اڑا دوں آپ نے ان دولوں منشتوں سے فرمایا مجھے تم لوگوں کی کھوڑی آگ کا وہی میرا حریم کا ساز ہے وہی جب چاہے گا جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری ودد فرمائے گا اللہ 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 ہوگا نہیں آپ کو آگ میں اب آپ نے جو دعا پڑی تھی سبحان اللہ لا الہ الا انت سبحان حمدو ولک البلک اللہ شریق تلک اب آپ جب آگ کے شولوں میں داخل ہو رہے اب ضبیل حمین تشریف لے آئے عرص کی حضور آپ کو کوئی حاجت ہے تو فرمائیے آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی حاجت ہی ہے حضرت جملہ ہے حضرت سبلئیل نے کہا اللہ ہی سے پھر حاجت عرص کر دیجئے آپ نے عرص کیا کہ سوا کسی سے نہیں مانگنا تو ان سے تو عرص کیجئے اللہ ابراہیم کا توقل دیکھئے بھروسہ دیکھئے اتمنان دیکھئے فرماتے ہیں وہ میرے حال خوب جانتا ہے لہٰذا اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر سولہ یا بیس برس تھی میرے بیچے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ کیسا بھروسہ تھا یہ کیسا توقل تھا پھر ہوا کیا آپ اس آگ میں کتنا رہے تفاصیت اختلف مدتیں لکھی ہوئی ہیں بعض بفصرین کا کال ہے آپ سات دنوں تک ان شولوں میں رہے بعض احریر کیا چالیس دن رہے بعض کہتے ہیں آپ پچاس دن تک اس آگ میں رہے لیکن اس کی وجود آپ کا بال بھی بیکا نہ ہوا شاعر لکھتے ہیں نا آج بھی ہو جو ابراہیم کا پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا واقعہ نمرود جو ہوا اس کو نمرود کی آگ نار نمرود اس کے حوالے سبدالحبیب بھائی نے ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول دیئے ہیں اور میں نے اسی کے حوالے سے وہ شیر بھی افتدا پر پڑا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی مہوے تماشائے لبے بام بھی یعنی عقل جو ہے یہ ابھی تماشائے لبے بام یعنی یہ کنارے پر کھڑی تماشا دیکھ رہی فوج رہی ہے کیا کروں کیا نہ کروں یہ عقل تو سوچی نہیں تھی لیکن عشق جو ہے اس آگ میں کود پڑا اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالی کی قضاء اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہنا یہ حضرت سجدنا ابراہیم علیہ نبی کی نا وعاری صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیازی وسطہ حبداللہ بھائی آپ کو ہماری آواز بھی آ رہی ہوگی آپ سنن بھی رہے ہوں گے یہاں بہت سارے میسجز ہیں بہت سن کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں ہمارے پاس ایک سوال ہے آپ سے سوال یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے وارس اوپ نمبر پر بھی میسجز کر رہے ہیں اور ایس ایم ایس کا جو نمبر ہے اس پر بھی ماشاءاللہ اپنے پیغامات دے رہے ہیں ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس مبارک سفر میں حرم کعبہ میں کعبہ شریف کے قریب جو آپ کے ساتھ سیلفی بنوانا چاہے اس کو آپ کیا مدنی پھول لیں گے وہ کیسے آپ کے ساتھ سیلفی بنوا سکتا ہے سیلفی نے پریشان کیا آج تونی در پہلے ہی ہم جب چاہے پیرے تھے تو یہی بات کر رہے تھے کہ پہلے ایک معاملہ تھا کہ لوگ ملتے تھے کہتے تھے ہمیں آپ سے دعا کرانی ہے اب جو ملتا ہے وہ کہتے تھے جناب آپ کے ساتھ تصویر ہوئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو جا کے بتاتا ہے نا وطن میں کہ میری فلان سے ملاقات ہوئی تو شاید وہ ملاقات مانی ہی جب جاتی ہے جب تک اس کو تصویر نہ دکھائیں اس کے ساتھ اب میں آپ کو کل کا واقعہ سناتا ہوں میں ایک لفٹ کے اندر دیکھئے گا سلمان بھائی کہ ہم کتنے اللہ کرے کہ اللہ اکبر آپ کی میرے بانی آپ یقین کریں تصویر تو انہوں نے بنا لی بات تو انہوں نے میری کسی شکایت بھی کی وہ اس کلائے میں مجھے کہنے لگے اور وہ آپ کے ساتھ ناراض ہو گئے اس کلائے میں میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں وہ آپ نے ان کو کاندے پر ہاتھ نہیں رکھنے دیا آپ یقین کریں وہ میرے ہوتل میں رہتے ہیں آج مجھے وہ ملے میں نے ان سے معافی مانگی میں نے کہا حج کا سفر ہے کوئی ناراض نہیں بھرے کہ آپ مجھے معاف کر دیں مجھے جتنی بار گلے لگانا گلے لگا لیں سیلفی ہے گلے لگانا کہاں سے اس کا حصول بنتا ہے اللہ اللہ اتنی تنی باتوں پر لوگ ناراض بھی ہو رہے ہیں اچھا اب مجھے کبھی کبھی یہ خوف آتا ہے کہ جناب آتا ہے اب وہ زمانے جناب پتہ ہی کون سا مجرم ہے زمانے پر اس کے کارنا اور وہ ہمیں دنیا کو بتاتا پھرے کہ دیکھو فلاں کے ساتھ میرے تعلقات کتنے اچھے ہیں ایک یہ بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے نہ بنائے تو ناراض ہو رہے ہوتے ہیں تیرے کوئی علاج جائے بات کی بشکل ہو گئی ہے اور رہی بات کعبی کے حوالے سے تو وہاں تمہیں ایک اور اہت بتاؤں ہمارے ساتھ نہیں ویسے بھی وہاں تصویریں نہیں بڑھانی چاہیئے ویڈیو نہیں جسیر تعداد میں اسلامی بہت ہوتی ہیں اب آپ کی تصویر کوئی غیر مہرم عورت آگئی تو ایک لاکھ گناہ یہاں پر تو خدا ربات و مجرم تواف بیسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے یعنی اگر گناہ کی شورت بنتی ہے تو پھر یہ ایک گناہ تو ایک لاکھ گناہ ہو جائے گا سیلفی بناتے ہوئے بھی اگر گناہ کی شورت بن جائے گی تو ایک گناہ ایک لاکھ کے برابر ہو جائے گا آپ نے بڑی اچھی بات یہی نہیں کر رہا ہوں ایسا تواف کرتے ہوئے تواف کرتے ہوئے کبھی نہ کبھی تو کوئی آپ کو ملا ہوگا ماشاءاللہ آپ مکہ پاک میں ہیں اور تواف بھی میرا اسرے دنہ رضانہ ہی کرتے ہوں گے آپ کے تواف کا ٹائم مجھے تو معلوم ہے میں آنر نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر آپ جو ہے وہ لوگ آپ کو دھونتے ہی رہے گے اور آپ کے ساتھ مطلب وہ ایک سلسلہ حجوم کا ہو جائے گا اس لیے میں وہ ٹائم تو نہیں بتاتا لیکن زائد سی بات ہے آپ بھی ہر میں باق میں جاتے ہیں تواف کرتے ہوئے کبھی بندہ ملا ہو اس نے آپ رمل کر رہے ہیں اور بندہ جہاں وہ کہہ رہا ہے یا آپ تواف کر رہے ہیں چل رہے ہیں اپنے ذوق میں اپنی کفیت میں آپ چل رہے ہیں اس نے کہا سیلفی تو بنوائیں تصویر بنائیں آپ کے ساتھ اچھا پھر ساتھ میں یہ بھی یہ بھی فرمائش ہوتی ہے کہ موز رائزر کریں یہ اس طرح دیکھیں اصل میں مسئلہ پتہ ہے کہ سلوان بھے آپ تو وہ سیلفی بنانے کے لیے اجازت لینے کی بھی کوئی ذہبت نہیں کرتا آپ تو آکے کھڑے ہو کے آپ ایون نماز پڑھ رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے برابر میں آکے بیٹھ جائیں گے برابر میں کھڑے ہو جائیں گے اور کسی اور کے ہاتھ میں کیمرہ دے دیں گے اب نمازی کا خشو کہاں گیا اس کی توجہ کہاں جائے گی آپ کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے آپ نے اپنا کام کیا اور اس بندے کے سلام پھرنے سے پہلے آپ تو نکل گئے اسی طرح آپ لوگ پوچھتے کوئی نہیں ہیں آپ نے اپنا کام ہو رہے ہوتے ہیں مجھے کبھی کبھی یہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ آپ ایک تو جس کی ساتھ یہ تصویر بنا رہے ہیں اس لازاری کو خیال ہے کہ نہیں اس کا ذوق آپ نسٹ اپ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد بعض اوقات جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں بد گمانی کے لئے تو تیاری بیٹھئے نا قوم حسنِ زن کا تو پہلو بہت ہی تھوڑا ہے آپ جس کو یہ تصویر دکھانی ہے وہ بھی کہیں یہ تو مدوی چل پر کہتے ہیں جب آپ سیلفی آنا بنائیں اور ان کی تو تواف کے دوران بھی سیلفی ان کی تو سپا مربع پر بھی سیلفی ان کی تو ہر دکھا سیلفی اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ جس نے کب کب تصویریں کھیچ لی ہیں صحیح اللہ کرے اکل آ جائے اللہ اللہ بڑی بڑی پیاری بات کہیں آپ نے ایک بات آپ کے مدنی پھولوں سے میں نے جو اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ سیلفی جو ہے یہ ذوق کش ہے یعنی ذوق کو ختم کرنے والی ہے کیا فرمائیں گے آپ دیفنیٹلی آپ کیمرے کے آگے عبادت کر کے دیکھیں اور اکیلے میں کریں اللہ کرے کہ وہ ذوق اور کیفیت بنے انسان ظاہر ہے ہم سارے انسان ہی ہیں اللہ کرے کہ ہم واقعی مخلص بن جائیں لیکن یقیناً کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے بندہ ڈسٹرم بھی ہو جاتا ہے ہر چیز وہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوتا لیکن اب چھوڑتی نہیں کہا ہم اللہ ہی خیر کرے ٹھیک ہے جی یہاں ایک اور سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ما شاء اللہ نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پر جو آپ کا پیج بھی ہے اس پر بھی آپ نظر آتے ہیں حاجیوں کا حاج تربیتی اجتماع ہو بعض اوقات سلسوں کی ریکارڈنگز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ پھوڑی در کے لیے آپ لائیو جہو آتے ہیں آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ سوال یہ ہے کہ آپ کا ذوق برقرار کیسے رہتا ہے حاجیوں کی تربیت میں روتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں یہ تو خیر اللہ کرے کہ اخلاص والا ذوق ہے ذوق وہی اچھا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو لوگ دیکھیں اور دل کیسا ہو تو یہ تو ایک ایسا ذاتی سا سوال ہے اللہ کرے کہ ذوق برقرار رہے میں آپ ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ ذوق یعنی ہمیں کبھی کبھی ایسا ہوتے کہ بھی کرتے کرتے ہم دیکھ رہتے حاجی رو رہے کسی کے آنسو دیکھ کر بعضوں کا ذوق آ جاتا ہے تو اللہ کرے کہ اخلاص نصیب ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ما شاء اللہ واقعات ایسے پیارے پیارے میرے علیہ السلام تحطہ فرما دیئے ہیں ایک سو تین جو حاجیوں کے واقعات ہیں وہ تو پڑے تو مندے کو شرم آتی ہے کہ ایک میرا حاج ہے اور ایک مزرگوں کا حج تھا ایک ان کا انداز ہے اور ایک ہمارا انداز ہے اجھر تو ہستے ہستے شاپنگ کرتے ہوئے انشاءاللہ حاجیوں کے واقعات جو آپ کا وہ ہے مدنگلستہ الحمدللہ ہم مستقل طور پر اس کو رضانہ آنر کر رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ آنر تھوڑی دیر میں نیا آپ کا واقعہ جو ہے انشاءاللہ اس کو بھی آنر کریں گے ایک اور سوال ہے یہاں پر وہ یہ ہے عبدالحبیب بھائی آپ تواف کے چکر کیسے یاد رکھتے ہیں بھولتے نہیں ثواف کے چکر کا تو بڑھان طریقہ یہ ہے کہ عبیر علیہ السننت بھی عطاف اور مطاف کی تصمیح ہے اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سات وظائف سلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے نا پڑھنا تو ہے کچھ نہ کچھ تو اگر آپ پہلے چکر کے لئے ایک وظیفہ سلیکٹ کر لیں دوسرے کے لئے سلیکٹ تو پھر ثواف کا چکر نہیں بھولتا آپ کے حدیث انحمد کے لئے آپ کے سوال کر لیا تو میں ارز کر دیتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر پہلے چکر میں کلمہ تیر پڑھ لیں پھر دوسرے چکر میں اگر ہم سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں تو یہ بخاری شریف کی آخری حدیث پر عمل ہو جائے گا وہ کلیمتان حبیبتان یہ وہ دو کلمہ ہیں جو میزان پر بڑے بھاری ہیں اور زبان پر بڑے حلکے ہیں اور تیسرے چکر میں اگر ہم استغفار پڑھ لیں تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں سے ہمیں یہ ترقیب ملتی ہے کہ خود نبی پاک روزانہ سو کے قریم استغفار پڑھا کرتے تھے تو عزبان کعبے کا گرد اپنے گناہوں کو یاد کر کے بندہ استغفار پڑھ لیں چوتھے اور پانچوے چکر میں دو مخصوص درود پاک کوئی بھی جو اس کو آسانی سے یاد ہوں وہ پڑھ لیں کہ نبی پاک کی بارے درودے ہو جائے تو پھر چھٹے اور ساتھوے میں جنت کی کیاریوں میں سے کچھ چن لیا کرو اور وہ جنت کی کیاریوں سے چننا کیا ہے لَحَبْتُ لَا وَلَا تَعِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَدِيمِ تو اگر میں چکر میں وہ پڑھ لیا جائے کوئی بھی ساتھ وظائف سیلیکٹ کر لے اگر ساتھ بودھے پاکی سیلیکٹ کر لے تو آپ کو پھر یاد نہیں بھول ہوگی کہ میرا کون سا چکر ہے آپ کا جو وظیفہ چل رہا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگی یہ ہمارا چکر تواف کا اور اس میں ایک اور آسان یہ کہ ہم مستجاب کے قریب پہنچتے ہیں یعنی حجرِ اسوط سے پہلے تو یہ وہ دیوار ہے جہاں علیہ حضرت فرماتے ہیں ستر ہزار فرشتے دعاوں کی آمین کے لیے موجود رہتے ہیں تو یہ خاص طور پر دعا مانگی جائے اور خاص طور پر اللہم ربنا آتنا فِ الدنیا حسنتا وفِ الْآخِرَتِ حَسنتا وَكِنَا عَذَابَ النَّار یہ دعا مانگی جائے تو انشی اس کی بھی بھی لے گی انشاءاللہ سبحان اللہ عدنان بھائی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے جی حب صاحب سوال کر رہے ہیں عبدالحبی بھائی سے موقع لگا ہوا ہے ہاتھوں ہاتھ جی سوال کچھنا چاہے عبدالحبی بھائی سے ان دنوں میں آج صاحب کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے بالخصوص جب مدینہ تیبہ حاضری ہو تو وہاں جو عدب احترام مطلب ایک حجوم ہوتا ہے لوگوں کا ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کس انداز میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو کہ وہ شور اور اس طرح کے معاملات سے بھی بندہ بچ جائے کچھ احتیاطی تدابیر ارشاد فرمائیے لیکن میں ارز کرتا ہوں ابھی چونکہ منورہ جانے کا وقت نہیں ہے بلکہ اس وقت سارے حاجی تیاریوں میں مصروف ہیں منام جانے کے لیے عرفات جانے کے لیے مصروفہ جانے پہلے میں چند باتیں اس بارے میں ارز کر دیتا ہوں ایک بہت خوبصورت مدری مشورہ امیر علیہ السنت نے رفیق الحرمین میں لکھا ہے اور ما شاء اللہ ہمارے یہاں تو کئی اس کو پریکٹس کر رہے ہیں کہ روزانہ روزے رکھیں اچھا اب ایک روزہ مکہ پاک میں ایک لاکھ روزے کے برابر مدیعہ برا کی ایک نیکی بعض روایتوں کے مطابق پچاس ہزار نیکیوں کے برابر تو اگر دن روزے میں گزرے اور رات حرمین طیبین میں یہاں تک میں گزرے وہاں روزے پر حاضری تلاوران درود پاک میں گزرے تو ایک اچھا جدول بن جاتا ہے انسان کوئی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کیا چلو دن میں میرا روزہ تو تھا تواف میں گزر گئی اور تلاوران میں نوافل میں گزری تو اگر یہ جدول ہوگا تو انشاءاللہ آپ اس کو بہت روحانیت اپنے حاجی فیل کریں سہری اور افتاری کا جدول سکتا ہے جی مل کر یہ ترقیب بنا لیں باپا کمال ہے ان کی امیر علی سنت کی ایک تحریک ہے نفلی روزوں کی تو یہاں بھی ماشاءاللہ بہت سارے حاجی کوشش کر رہے ہیں تو اور بھی جو مجھے سن رہے ہیں اس کو ضرور پریکٹس کریں آئندہ سال جائیں ابھی سے نیت کر لیں ہج پر جائیں گے جب بھی مدینہ شکل جائیں گے نفلی روزے رکھیں گے تو یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے دوسرا بندہ یہ سمجھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم زندگی میں پھر کب آئیں گے تو اگر اس کو آخری سفر سے اور ایک ایک لمحے تو میں کیش کرواؤں میں فضول باتیں نہ کروں شاپنگ باپرے وطن میں بھی کر سکتا ہوں ہوتلنگ میں گھومنے پھرنے میں بہت ساری زندگی پڑی ہے ادھر میں عبادت کروں اور تواف بالخصوص ادران بھئی تواف وہ عبادت ہے جو دنیا میں کئی اور نہیں ہو سکتی آپ اسے رکھ سکتے ہیں آپ تلاوت کر سکتے ہیں آپ درود پڑھ سکتے ہیں تواف صرف تواف مکہ پاک میں ہو سکتا ہے عربی کھانے جو ہوتے ہیں حضور یہ آپ کے مدنی پھول بیٹھیں نحرم شریف میں کعبے کو دیکھتے رہیں مدینہ مدینہ آپ کے مدنی پھول مدینہ مدینہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو کھانے کا ہوتلنگ کا شوق ہوتا ہے ترہ ترہ کے وہ کہتے ہیں ایک مٹھائی کھائی گا تب دوسری کھانی ہے وہ پہلی والی نہیں کھانی ایک کھانا کھایا تب دوسرا کھانا کھانا ہے جو پہلے کھایا تھا یہ نہیں کھایا اچھا ہوتل پہ جاتے ہیں اس ہوتل پہ ہم یہ کھا چکے ہیں اب ہم یہ نہیں کھائیں گے یہ بھی ایک پورا مطلب ایک ٹرینڈ ہوتا ہے تو آپ وہ بندہ جو حج پہ آیا ہے وہ یہ سوچ آپ کہہ رہے ہیں تواف کہیں اور نہیں ہوتا وہ سوچے گا یار جو عربی کھانے ہیں یہاں کے تردیشنل کھانے ہیں یہ مجھے یہاں پر میرے گھر میں کھاں ملے گے یہ بھی تو یہ میں ملے گے یہ پر کھا لے تک کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ تو خود تی نیت کرے نا کہ اعرام پہنتے وقت نیت حج کی کی تھی عمرے کی کی تھی یا کھانے کی کی تھی اللہ 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 کہ آپ آئے کس لیے ہیں سبحان اللہ اگر مجرم بن کر آئے ہیں ایک کانسپ بہت ضروری ہے سلمان بھئی یہاں شکویں بہتے لوگوں کی زبانوں پر بہت گرمی ہے بہت رش ہے کھانا ویسا نہیں ہے آرام بزدار نہیں ہے ایک بات یاد رکھیں ہم یہاں مجرم بن کر آئے ہیں ہم یہاں بخشش کروانے آئے ہیں ہم یہاں معافی مانگنے آئے ہیں اور دنیا کا دستور ہے جب مجرم بادشاہ کے درمار میں جاتا ہے تو اس کے نخرے نہیں ہوتے مجرم کا تو ایک ہی کانسیپٹ ہوتا ہے ماف کر دیا جاؤں بخش دیا جاؤں بس چھٹکارہ مل جائے اگر اس کیفیت کے ساتھ آئے ہیں کہ میں کم آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا تو پھر سر جھکا رہے گا پھر ایک دن اور ایک لمحے کی قدر ہوگی اور اگر انسان سمجھتا ہے میرے پاس پیسے پھر آ جاؤں گا دوبارہ کر لوں گا ایسا نہیں ہے یہ سفر بلادے کا سفر ہے یہ سفر اسباب سے نہیں ہوتا کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ راشد بھائی بھی کوئی سوال کر رہے ہیں حضور آپ سے جی راشد بھائی مسلمانوں کا بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ سب کو پہلے میں نے دیکھا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ماشاءاللہ بھائی ہیں ماشاءاللہ اور باقی دو اسلامی بھائیوں کے نام میں نہیں پہچانتا لیکن ان سب کی بارگاہ میں بھی سلام ماشاءاللہ بسم اللہ علیکم یہ بھی سارے سلام بھائی کر رہے ہیں جی راشد بھائی حج کے موقع پر مسلمانوں کا بہت بڑا اجدہام ہوتا ہے رش ہوتا ہے اور مناسق کی ادائیگی بھی کرنی ہے اپنے خوشی و خضو کو بھی برقرار رکھنا ہے اور بساوقات اسلامی بہنیں بھی ساتھ ہوتی ہیں تو برش کی حالت میں اپنے آپ کو کس طرح بچایا جائے کہ ہمیں خود بھی عیزہ اور تکلیف نہ ہو اور کسی کو ہم بھی نہ عیزہ دیں لوگ دھکے دے رہے ہوتے ہیں حضور دھکے دے رہے ہیں کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے اس نے دھکا دیا میں چاہتا ہوں میں نے نیت کی ہوئی ہے میں نے کسی کو دھکا نہیں دینا ایک یہاں سے لگا اچھا تھوڑا تبر کیا ایک آگے گئے وہاں سے لگا تھوڑا ادھر بھی صبر کیا اچھا دوبارہ دھکا لگا یہ بیچارہ اپنے بچوں کی امی سے جاہے وہ جاہا لگا اب جب دوبارہ اگلا دھکا جب لگنے کی باری آتی ہے تو پھر یہ سارا پیچھلے دھکوں کا جو برٹن ہے وہ ایک پر جاہے وہ نکال دیتا ہے کیا فرمائیں گے آپ اس انداز پر جاہے وہ کیا کہیں گے راشد بھئی آپ کھانا کھا کیا ہے ابھی تو کھانا کھائیں گے بات بسو میرے ساتھ ہوا میں تواف میں تھا میرے ساتھ ایک صاحب چل رہے تھے ان کا دھکا کسی کو لگا نا آگے والے تو آگے والے نے پیچھے بھڑ کے اسے سکا کیوں دے رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں میں تھوڑی دھکیہ دے رہا ہوں پیچھے سے دھکیہ آ رہے ہیں اچھا میں نے دیکھا کہ معاملہ تھوڑا سا گرم ہو رہا لیکن میں تواف میں تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا پکڑ لیا اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا کے بس چھوڑ دیں وہ کچھ بولتے آگے والے چلے گئے یہ بھی پیچھے پیچھے بولتے رہے خاملی مشل سے ہوئے لیکن لگ رہا تھا کہ تواف میں ہی نہ لڑ پڑے دیکھیں بات یہ ہے وہی کیفیت کی بات ہے اگر بندہ اسی کو پوزیٹیو لے لے کہ یا جس کا مجھے دھکا لگا ہے اگر پہلے تو عورتوں سے تو مچنے ہی مچنے ہیں کیا پتا ہو اللہ کا مقبولہ ہو ملی اللہ بھی تو تواف کرتے ہیں اس کا جسم میرے جسم سے مس ہو گیا تو کوئی بات نہیں میں تین چار دن پہلے جو نا کعبے کی جو چھت سے وہ دیکھ رہے تھے منظر نا پورا جن پیک تواف چل رہا تھا ہم یقین کرے سلمان بھائی مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ حدیثوں میں وہ الفاظ لکھے ہیں کہ جب جنت کا دروازہ کھلے گا نا تو اتنا دہام ہوگا کہ کاندے سے کاندہ چھل رہا ہوگا اور جنت کے دروازے کی چوکھٹے ہل رہی ہوں گی اللہ 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 کے کتنے بندے جنت میں جائیں گے تو کیا اُس دن چھوٹا بھوٹا تک کوئی بات نہیں اللہ کے ساتھ کے بندوں کے ساتھ ہیں آگئے بڑی مرمانی ہیں اب آپ بتائیں بطن میں تو دو رہے تھے تواف یا اللہ نصیب کر دے ہمیں کسی طرح بھی وہاں نصیب دے ہم کسی کو بطن میں قیبے دیکھو دھکے لگیں گے جاؤ گے وہ کہے گا دھکے لگیں کچھ بھی لگیں میں نے جانا ہے یہاں کے پھر نکھرے کس بات کے بھائی یہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور جب اتنا عجدہ ہم ہو تو یہ چھوٹا بھوٹا معاملہ ہو جاتا ہے ہمت کر کے آئیں دل بڑا کر کے آئیں اور بہت اچھی بات کی نیت یہی ہو کہ میں نے کسی کو اپنی دینی اور کسی سے تکلیف ہوگا جی تو اس کو معافی کر دینا ہے ٹھیک ہے جی ایک اور بات حضور یہ بھی ہوتی ہے جب بندہ تواف کر رہا ہوتا ہے یا صحیح کر رہا ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کا گروپ ہوتا ہے جیسے اگر منصال کے دور پر ہم میں سے کوئی جا رہا ہے اب وہ اپنے 20-25 رشتہ داروں کو بھی ساتھ لے کر جا رہا ہے یا بعض وقت کافلے ہوتے ہیں تو اب یہ کیا کرتے ہیں یہ ایک پورا جسے آپ بولتے ہیں کہ اسلامی بہنوں کو درمیان میں کر کے اردگرد ان کا حصار کر لیتے ہیں اور بس پھر تواف ہے تو انہوں نے جیسے ٹرین آ رہی ہے چلتے ہی جانے آگے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے بچے آ رہے بڑے آ رہے ہیں بڑے آ رہے ہیں جو بھی آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں انہوں نے اپنے اس کے مطابق چلتے ہی جانا ہے دھگتا لگتا ہے لگے کوئی ہٹتا ہے ہٹے اٹھتا ہے اٹھے بیٹھتا ہے بیٹھے پھر عورات بھی اس طرح سے وہ بعض اوقات پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ بچارہ دگمگا جاتا ہے بعض اوقات تو یہ جو انداز ہے اس پر آپ کی کیار آئے ہیں کیا بھی ہوزیں آپ سے آپ کی پوال تو نہیں سمجھ سکا لیکن سوال کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں کہ اب یہ جو کافلہ بنا کر تواف کرتے ہیں اس کی شرعہ رہنمائی لینی ہوگی کہ شرعہ اگر ان کو یہ اجازت ہے کہ وہ کافلے کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رکھنے کے لیے کرتے ہیں تو کیا اس کی اجازت ہے اپنی بات کر لیں اگر ایسا کافلہ آ جائے اور اس کی وجہ سے آپ کو رکنا پڑ جائے تو دل میں برا نہ جانے کیجئے سوچ لیں کہ یہ بچارے آگے بیچے نہ ہو جائے اس لیے مل کر ساتھ چل رہے ہیں واقعی بعض اوقات بوڑی خواتین ہوتی ہیں انپرد لوگ ہوتے ہیں بچھڑ جائیں گے تو گھر بھی نہیں پہنچ سکیں گے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ سب ایک ساتھ گزر جائیں میرے اللہ کے بندے ہیں یہ بھی رب کے مہمان ہیں یہ بھی اللہ کے گھر پہ جائے ہیں کوئی بات نہیں یہ پہلے چلے جائے رہے ہیں پیچھے چلے جاؤں گا ہمیں پوزیٹیو مائنڈی رہنا ہے انہی سا کرنا کیا ہے یہ شرعہ رہنمائی لینا چاہیے مدینہ مدینہ ہم بھی ایک سوال کر لیں موقع اچھا ہے پھر پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے حاجی صاحب ارض یہ ہے کہ آپ کو حج کی ایام میں اگر مجھے دبا کال کر لی جائے مجھے آواز آپ لوگوں کی کرنی آ جائے عبدالحبیب بھائی کو آڈیو کال پر لے لیں پی سی آر والے ہمارے آڈیو کال پر لے لیں جی حسنین بھئی کیا کریں جی وہ ارض یہ تھی کہ ہمارے حاجی صاحب حج کی ایام میں حج کے لیے نظر آتے ہیں ربی الاول کا مہینہ ہو تو بھی عمرے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کیوں نہ حاجی صاحب سے سوال کیا جائے کہ کوئی ایسا وظیفہ جو آپ پڑھتے ہو اور آپ کی بار بار حاضری ہوتی ہے ہمارے مدنی چینر کے حاضرین ناظرین سب کی خواہش ہوتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھارگاہ میں حاضری ہو تو کوئی ایسا وظیفہ بتانے کہ مدنی چینر کے حاضرین پڑھیں ناظرین پڑھیں تو ان کی بھی بار بار حاضری ہو جائے سبحان اللہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھارگاہ میں حاضری کا وظیفہ پوچھائے ہمارے حسنین بھائی نے جب تک دوبارہ ہمارا رابطہ ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ کی سوال کو ہولڈ آن جب رکھتے ہیں راشد بھائی کیا بات آئیت آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے آپ نے سوال کیا ہے تو بڑے آپ کا یہ انداز ہی نہیں ہے کیا کوئی انداز آپ نے تبدیل کر لیا یا کون سی مجھے بتائیں آپ جہاں گولی کھا گیا ہے مجھے بتائیں کہ انداز دھیمہ ہو جائے کیا کوئی ہے کوئی آواز اور انداز دھیمہ رکھنے کی کوئی نیت اور ارادہ تو نہیں تھا بگی کہ بڑی سرکار ہے تو سمل کر ہی بولنا ہوتا ہے اچھا جی ماشاءاللہ ہمارے جو مفتیش ہیں وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ مکتب میں بھی ہمارے راشد بھائی ماشاءاللہ پہنچ گئے ہیں ایک سیڑھی تخصص الفقہ کی جہاں وہ اوپر انہوں نے سٹیپ جہاں وطے کیا ہے مزید اللہ پاک اور عطا فرمائے راشد بھائی حاضر یہ بارگاہ مصطفیٰ کا شوق اس کے کچھ مدنی پھول دیں جب تک عبدالحبی بھائی سے رابطہ ہو رہا ہے پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری بڑی سعادت کی بات ہے اور علماء نے چونکہ احادیث میں بڑی تعقید کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کی جائے اور قدرت ہونے کے باوجود جو زیارت نہ کرے تو اس کے لئے وعیدات کا بھی بیان ہے تو ان روایات کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک جس کے لئے پہنچنا ممکن اور وہ نہ پہنچے اس میں کوتا ہی کرے تو اس کے لئے بڑی وعیدات ہیں اور یہ اس طرح موقع ہے کہ قریب باواجب ہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری اور فقہہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو مسجد میں جب بندہ جاتا ہے تو مسجد کی نیت ہوتی ہے لیکن فقہہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی میں حاضر ہونا ہو تو مسجد کی نیت نہ کرے خالصتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کی نیت کرے کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم زیادہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے گی تو اب اس کی برکت سے مسجد کی بھی حاضری ہو جائے گی اور آلہ حضرت امام علیہ السنت نے ایک مقام پر فتاوہ رضویہ شریف میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینا آپ کے روزے کی زیارت کرنا اور اس پر جو شفاعت کا وعدہ ہے اس سے متعلق تقریباً بیس احادیث ذکر فرمائی ہیں تو ان احادیث کے مضامین کو پیشے نظر رکھنا چاہیے کہ منظار اکبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی ان فضائل اور ان فوائد کو ذہن میں رکھ کے جب بندہ حاضری کرے گا تو انشاءاللہ ذوق بنے گا ٹھیک ہے جی یہاں ہمارے ام سی آر والوں سے التجاہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی صیرت کو جو ہم ڈسکس کرنا شروع کریں کہ مدلی پھولیں ہوں ولی گین سے تب آپ یہ سلائیڈ موضوع کی لگائیے گا ابھی تو ایک جنرل ڈسکسن جو ہے وہ ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سلائیڈ کو بارال مدینہ مدینہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی آپ کی انچی شان ہے ہمارے ام سی آر والوں کی بارال عبدالحبیب بھائی سے رابطہ ہوا دوبارہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا آج ہمارے پی سی آر والے پتہ نہیں کیا بیچارے کہاں گھوم رہے ہیں عبدالحبیب بھائی کو آڈیو کال پر لے لیں نمبر ان کا آڈیو کال کا نمبر لے لیں اور عبدالحبیب بھائی کو آڈیو کال پر لے لیں چلیں جی بارال عبدالحبیب بھائی اس جب تک دوبارہ رابطہ ہو رہا ہے تو بلکہ ایسا کرتے ہیں آپ کو مدینگو لستہ دکھاتے ہیں حاجیوں کے واقعات پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ سلو اور الحبیب صلو اللہ تعالی عالم حمد اللہ ہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان حمد قلب اعمت لکا والبک لا شریک لک الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ لکھ و اصحابک یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ لکھ و اصحابک یا نور اللہ مجھے مجھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے اور اس سلسلے میں ہمیں خوبصورت واقعہ اللہ کے مہمانوں کے واقعات یعنی حاجیوں کے واقعات لے کر حاضر ہوتے ہیں آج حاجیوں کے واقعات میں ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک بھی سننی ہے اور ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بھی سننا ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جو مدینے میں مر سکے تو وہیں مرے کیونکہ میں مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا اللہ اکبر یعنی نبی پاک علیہ السلام انکرج فرما رہے ہیں مدینے منورات میں گویا مرنے کی بھی ترغیب دلا رہے ہیں سبحان اللہ مدینے میں رہنے کی کیا بات مدینے کی حاضری کی کیا بات اور پھر مدینے میں مرنا تو سبحان اللہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ یہ بشارت اور ہدایت سارے مسلمانوں کو ہے نہ کہ صرف مہاجرین کو یعنی جس مسلمان کی نیت مدینہ پاک میں مرنے کی ہو وہ کوشش بھی وہاں مرنے کی کرے کہ خدا عز ودل نصیب کرے تو وہاں ہی قیام کرے خصوصاً بڑاپے میں اور بلا ضرورت مدینہ پاک سے باہر نہ جائے کہ موت اور دفن وہاں کا ہی نصیب ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ مولا عز ودل مجھے اپنے محبوب کے شہر میں شہادت کی موت دے آپ کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ فجر کی نماز بسجد نبوی شریف محراب النبی مسلح نبی اور وہاں شہادت اللہ غنی مفسر شہیر آگے بزید فرماتے ہیں کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ تیس چالیس سال سے مدینہ منورہ میں ہیں حدود مدینہ بلکہ شہر مدینہ سے بھی باہر نہیں جاتے اسی خطرے سے کہ موت باہر نہ آ جائے اور حضرت امام مالک رحمت اللہ ہی طرح لے جو زبردست عاشق مدینہ ہیں کروڑوں مالکیوں کے پیشواں ہیں مگر مدینہ منورہ کا عشق کیسا نرالا تھا آپ مدینہ منورہ ہی میں رہا کرتے اور وہاں ننگے پیر رہا کرتے آسو بہایا کرتے نبی پاک کی یاد میں تڑپا کرتے کمال کا عشق تھا آپ کا آخری وقت آ گیا سبحان اللہ ایک تو مدینہ شریف میں انہیں موت ملی جنت البقی میں مدفن بھی ملا مگر آخری وقت بڑا نوخہ کام کیا سیدنا امام مالک کی وفاد جو ہے ایک سو اناسی سنہ ہجری کے ماہ سفر المظفر یا ربی الاول شریف کی دس گیائے گیارہ یا چودہ تاریخ کو مدینہ منورہ میں ہوئی جنت البقی میں دفن ہوئے آپ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو اس وقت بھی آپ نے نیکی کی دعوت پیش کی سیدنا یحیٰ بن یحیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام مالک رحمت اللہ ہی طرح لے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ربیعہ نے فرمایا میرے نزدیک کسی شخص کو نماز کے مسائل بتانا روح زمین کی تمام دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے اور کسی شخص کی دینی الجن دور کر دینا سو حج کرنے سے افضل ہے نہیں سیدنا ابن شہاب زہری رحمت اللہ میرے نزدیک کسی شخص کو دینی مشورہ دینا سو غزوات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے سیدنا یحیٰ بن یحیٰ رحمت اللہ ہی طرح لے کہتے ہیں اس گفتگو کے بعد سیدنا امام مالک نے کوئی بات نہیں کی اور اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی گویا آپ کے آخری کلمات بھی نیکی کی دعوت تھے سبحان اللہ اس میں مبلغین کے لیے کس قدر زبردست درس ہے کہ ہمیں بیان کرنے کے لیے نیکی کی دعوت دیتے وقت سستی نہیں کرنی چاہیے جب بھی موقع ملے یہ کام کرنا چاہیے اور سبحان اللہ جو حدیث ہم نے سنی کہ دینی الجن دور کر دینا سو حج سے افضل ہے تو اے کاش ہم علم دین سیکھیں بھی اور دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں نماز کے مسائل خود بھی سیکھیں دیگر اسلامی بھائیوں کو سکھانے والے بن جائیں اور یہ مدنی کافلوں میں موقع ملتا ہے تو مدنی کافلوں میں سفر کیجئے سیکھتے بھی رہیں گے سکھاتے بھی رہیں گے اور برکتیں بھی لوٹتے رہیں گے سبحان اللہ کیا بات ہے امام مالک رحمت اللہ ہی تعالی کی کہ مدینہ منورہی میں انہیں موت بھی نصیب ہوئی جنت البقی میں مدفن بھی نصیب ہوا اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے امام عشق و محبت آلہ حضرت لکھتے ہیں نا تیبا میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بن سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مبارک شہر میں ایمان سبحان اللہ حاجیوں کے واقعات بھی زوک اور شوک آج کے رسول حاجیوں کے جو واقعات ہیں یہ بھی زوک اور شوک بڑھانے کا ایک ذریعہ ہیں عبدالحبیب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آڈیو کول پر ہیں ہمارے ساتھ ہیں یہاں عدنان بھائی کا حضور ایک اور سوال ہے عدنان بھائی کچھ بات کہہ رہے ہیں آپ سے جی آف صاحب ہی صاحب یہاں ماشاءاللہ اتنے حشقان رسول جمع ہوتے ہیں گیگر ممالک سے علماء اہل سنت بھی حاضر ہوتے ہیں تو کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی اس دوران ان کے دعوت اسلامی کے بارے میں تاثرات یا امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کے حوالے سے ان کے کچھ تاثرات ہوں وہ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے جی ماشاءاللہ چونکہ یہ ہمارے مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہے اور ہمارا ماشاءاللہ ایک شعبہ ہے مجلس علماء مشایخ رابطہ برائے علماء مشایخ تو الحمدللہ ہم نے یہاں پر علماء سے ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا ہے آج بھی اتفاقہ نے کچھ علماء سے ملاقات ہوئی اور اگلے دو دن پہلے ہماری عرب دنیا کا بہت بڑا نام ہے شیخ حبیب عمر صاحب ان سے بہت اچھی ملاقات رہی اور کمال یہ تھا کہ شیخ حبیب عمر صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی اور سلام کے بعد انہوں نے پوچھا کہ شیخ علیاز کیسے ہیں اللہ 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 ان کو میرا سلام دیجئے گا تو یہ ماشاءاللہ امیر علیہ السلدت کا تو وہ کمال ہے کہ بڑے بڑے علماء پھر اس کے بعد وہ ایک بڑے عربی میں مشہور ناتخواں ہیں وہ آئے تھے ہمارے دنوں پہلے فیضان مدینہ تو ان سے ملاقات ہوئی تو جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرے علیہ السلدت کے بارے پوچھا اور اب وہ علماء جو ہمارے فیضان مدینہ آئے تھے ان میں سے اکثر ملماء بھی آئے ہیں تو اتفاق ہے کہ آج اور کل ہماری ان سے ملاقاتیں بھی ہیں اور ہم ہر سال پاکو ہن بنگلہ دیش یوکے کے اور دیگر ملکوں کے علماء کا ایک اجتماع بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ ہفتے کی رات کو یعنی کل رات کو انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں ایک مقام پر صرف علماء کرام جمع ہوں گے انشاءاللہ ان کی خیرخواہی بھی کریں گے اور بڑوں کو بچے بڑوں کو کارکردگی دے کر دعائیں لیتے نا تو ہماری نیت یہ ہے کہ علماء کرام کی بارگاہ میں دعوت اسلامی کی کارکردگی پیش کریں گے اور انشاءاللہ ان سے دعائیں لیں گے انشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ عارف بھائی بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہو میں اور ماشاءاللہ بڑے ان ہماغ سے بیٹھے ہو میں نظر آ رہے ہیں عارف بھائی کیا شان ہے آپ کی مکہ پاک میں کیا کوئی سنوارے ہیں ان سے یا خالی زیارت ہی کروارے ہیں میں نے عارف بھائی کی زیارت ان کا اکرام بھی سننا ہے میں ایک حال میں سن رہا تھا بھائی نے کیا تھا بار بار حاضری کے حوالے سے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام چونکہ ہمارا موضوع بھی ہے میں ایک بہت خوبصورت روایت سنا کر پھر عارف بھائی کی طرف چلوں گا کیونکہ اس میں لبیک کا ذکر ہے میری خواہش ہے کہ عارف بھائی ہمیں وہ لبیک کے حوالے سے ایک بہت پیارا یہ کلام پڑھتے وہ ہمیں سنائیں گے اس کے چند اشار سنیں گے ان سے کہ جب یہ کعبہ مشرفہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے یہ تو بہت شاندار کارنامے ہیں مگر سبحان اللہ حاج تو یوں سمجھئے جا بجا انہی کی یادیں ہیں مقام ابراہیم جو ان کے قدموں کا نشان ہے اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اللہ 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 یعنی مومنین کو یہاں نماز پڑھنے کا سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اچھا پھر کعبہ شریف کی تعمیر سبحان اللہ یہ جو مدرشل کے ناظرین طوفان نو جب آیا تھا تو کعبہ مشرفہ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا پھر جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی بہت خوبصورت واقعہ ہے وہ تغیل واقعہ ہے لیکن اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں تو آپ نے عرص کی میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی کیونکہ اس وقت تو مکہ شریف کیوں سمجھے کہ ایک بیعبان سا شہر تھا اتنی آبادی بھی نہیں تھی اور دنیا پر میں آواز کیسے پہنچے گی سبحان اللہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم تیرا کام ہے ندا کرنا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے اللہ غریص حضرت عبراہیم علیہ السلام جبل ابو کبیس پر چڑ گئے اور آپ نے بہاں جا کر ندا لگائی اے اللہ کے بندوں تمہارے رب نے گھر منایا اور تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا ہے اللہ و جل نے سب سبی مالوں کو آپ کی آواز سنائے آج تو میں سیٹل لائٹ کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہوں نا مکہ شریف میں ہوں مدنی چینل پر پہنچا تو دنیا میں آواز جا رہی ہے حضرت عبراہیم نے اسی مکہ میں ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی کیا روحانی سیٹل لائٹ تھا ساری دنیا میں آپ کی آواز سنی گئی تو جنوں نے انسانوں نے پتھروں نے مٹی کے ڈھیلوں نے پہاڑوں نے میدانوں نے خوشکوبر سب نے جواب دیا مشرق و مغرب میں جب اس کی آواز پچھائی گئی اللہ غنی ماں کے پیٹوں میں مردوں پشتوں نے مردوں کی پشتوں میں سے سب نے یہ کہتے میں جواب دیا اور جواب کیا تھا سبحان اللہ آئیے سب مل کر پڑھتے ہیں لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَى وَالْنِعْمَدَى لَكَوَالْمُلْكِ لَا شَرِيْكَ لَكَ 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 اچھا آپ سب یہ حدیثیں پاک سنا رہا ہوں کہ جب یہ جواب دیا نا تو آقا فرماتے آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا تو وہ ایک مرتبہ حج کرے گا جس نے دو مرتبہ کہا وہ دو مرتبہ جس نے تین مرتبہ کہا وہ تین مرتبہ حج کرے گا جس نے اس سے بھی زیادہ اس وقت کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ آج سے کم ہو بیش پانچ ہزار سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی تھی تو جنہوں نے لبیک کہا تھا انہیں حج کی سعادت ملی ہے یہ اللہ کی مہربانی کی ہماری روح کو اس وقت یہ موقع دیا لبیک پڑھنے کا اللہ کریم سے میں مکہ پاک کی فضاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گویا محلے میں بیٹھ کر یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ اللہ جتنے مدینی چنل کے ناظرین اس سفر پر آنے کو ترستے ہیں اے رب کریم ان سب کو اگلے سال حج کی سعادت بھی عطا فرما اور بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرما کہ اس مبارک سفر کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام اس کے چند اشار اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر کچھ کور تو وہ سنوں گا اور اس کے بعد اجازت چسلوان بھائی سلواللہ حبیب سلواللہ تعالی اجازت تو حضور آپ کو اسی وقت ملے گی جب ہم اجازت دیں گے بہرحال ہے سلم آیا پایا آیا آیا چھوکا اور نظر بیچھا پل کے عدب کا عالی مقام آیا یہ کون سر سے کفل پیٹے چلاہِ علفت کی راستے پر یہ کون سر سے کفل پیٹے چلاہِ علفت کی راستے پر پیرشتے حیرہ سے تک رہے ہیں یہ کون سر سے کفل پیٹے یہ کون سر سے کفل پیٹے چلاہِ علفت کی راستے پیٹے چلاہِ علفت کی راستے پیٹے لَبَئِقَ لَا شَرِقَ لَا کَلَكَ لَا بَئِقِ کی صدا زبرش سر گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام آز ہے مقدر سبحان اللہ سبحان اللہ کال کی طرف بھی آئیں گے حضور انشاءاللہ لیکن پہلے میسیجز آج ہم نے میسیجز والوں کو پریفر جہاں یہ دی ہوئی ہے تھوڑی فیور بھی دی ہوئی ہے پہلے میسیجز پھر کال انشاءاللہ اور آپ نے فرمایا پھر میں اجازت چاہوں گا اجازت تو آپ چاہ رہے ہیں تو یہ ایک انڈیکیشن ہے بھر اجازت تبھی ملے گی جب ہم اجازت دیں گے آئے تو آپ ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ اللہ برکتہ یہاں ایک سوال ہے اور شاید یہ کئیوں کی ترجمانی بھی ہوگا تو جیسے سوال لکھا ہوا میرے پاس آیا ہے ایس ایم ایس پر میں ویسی پڑھتا ہوں آپ نے اس کا جواب دینا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی حبیب بھائی نے کہا کہ مدینہ جانے کے لیے اسباب کی نہیں بلاوے کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے تو پیسے والوں کو ہی جاتے دیکھا ہے ہم غریبوں کی تو دعائیں بھی اثر نہیں کرتیں کیا کہیں گے آپ اصل میں یہی وہ مایوسی ہے جو جانے کی راہ میں روک بنتی ہے وہ امید کا جو ہے نا جو کنیکشن ہے وہ نہیں چھوٹنا چاہیے امیر علیہ السنت فرماتے ہیں نا نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں یہ بالکل غلط بات ہے جنہوں نے کی ہے بچاروں کو اندازہ نہیں ہے میری دعا ہے اللہ ان کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اس وقت حج پر جو یہاں آئے ہوئے ہیں نا شاید اسی فیصد موہیں جو غریب ہیں انہوں نے تھوڑے تھوڑے کر کے جوڑے ہیں ان کے پاس شاید کئی تو ایسے آگئے ہیں جو پیچھے کچھ چھوڑا بھی نہیں ہے یہ بلائے کی باتیں اچھا کئی ارموپتی کرونوپتی ایسے ساری دنیا دیکھی نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا ہوتا اور سلمان بھئی آپ بھی جانتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ جو اسلائیم بھائی جس کی کال ہے نا ہمارے فیضہ مدینہ میں جو خادم تھے جو زینی آزمائی سلسلے میں حصہ لیا اللہ 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 اور مقابلہ نہیں جیت سکے چوتھے پانچوے راؤنڈ میں باہر ہو گئے اچھا جب وہ رونے لگے ان کے لئے ٹکٹ آیا تو وہ مجھے کہتے تھے صلات و سلام نے آپ کی ایک ٹکٹ کا انتظام کیا اسی طرح روتے رہو درود پڑھتے رہو دوسرے کا بھی حصہ ہو جائے گا آپ یقین کریں ان کی مدینی مذاکرے میں قرآن دازی میں ٹکٹ نکل آیا اللہ 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 اچھا وہ مدینہ آئے آپ یقین کریں سلمان بھائی جب مزد نبی شریف میں وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے مجھے وہ الفاظ نہیں بھولتے آج بھی میں وہ الفاظ یاد کرتا ہوں تو دل جس کو لرس جاتا ہے وہ اتنے خوشتے باتشے کھلیویں کچھ خوشی اُبل رہی تھی تو میں نے کہا کیا بات ہے تو کہتے ہیں عبدالعبی بھائی میرے پورے خاندان میں آج تک کوئی مدینہ نہیں آیا ہمیں سرکار علیہ السلام نے بلا لیا اور اس دیوانے کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے اب یہ خوف ہے کہ پھر کب آؤں گا تو میں نے اس کو وہاں پر سرزنش کی تھی کہ دیکھو یہ نہیں سوچنا جنہوں نے بلایا ہے نا اس بار ان سے اگلی بار کی اجازت لے کے جاؤ سلمان بھائی چار یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے میں پاکستان سے جب نکل رہا تھا تو پہزانے مدینہ ایک رات پہلے آیا مجھے وہی دیوانہ ملا وہی اسلامی بھائی ملا آج وہ شاید اپنیٹر ہیں شاید پہزانے مدینہ میں پھر خوش کہتے ہیں مباری بھائی مباری سبحان اللہ اب میں کہوں یار یہ ہے ملاوہ اب وہ بتائیں اب وہ پیسے جبا کے یہ نہیں آسو اصل ملاوہ کی بات جس پر نظر ہو جائے انتظام خود ہی ہوتا ہے کبھی بھی مایوسی دل میں نہ لائیں آپ دروش شریف پڑھتے رہیں آپ تربز نہیں رکھیں یہ بالکل غلط کونسپٹ ہے کہ پیسو والتے ہیں میرے آقا تم اس کے مددگار ہو تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکمہ نظر آئے جو لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا اللہ اللہ جو ہوتا نہیں مو لگانے کے قابل ٹھیک ہے جی یہاں ایک اور سوال ہے دعاوں کی چار کالز ہیں اس میں دعاوں کی ہی التجائے میرے پاس تقریباً اگر میں یہ کہوں محتاط الفاظ میں کہ بیسیوں میسج ابھی میرے پاس ہیں جو میرے پاس پہنچ چکے ہیں دعاوں کے اور سینکڑوں ہمارے کال سینٹر میں ہوں گے انڈر پاسس جو پہنچتے ہیں آتے ہیں تو دعاوں کے میسجز بھی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ پڑھوں گا لیکن یہاں ایک اور سوال ہے سوال یہ ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا عبدالحبیبہ اس سے سوال ہے سوال کرنے والے کا نام نہیں ہے کیا اخلاص ہے جی سبحان اللہ اب پتہ نہیں اخلاص ہے یا غفلت ہے ہم تو اس نے ذن کرتے ہیں اخلاص ہے نام نہیں لکھا انہوں نے اپنا یہ کہہ رہا ہے میرا عبدالحبیبہ اس سے سوال ہے کہ آپ جہاں بھی مقدس مقام پر جاتے ہیں ہاتھ کی انگلی سے کچھ لکھ سے نظر آتے ہیں کیا لکھتے ہیں آپ جی ہمارے استاد صاحب استاد بہترم اللہ جنت مفتی امین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ وظیفہ بتایا تھا اور پھر اور مزرگوں سے بھی سنا اور یہ بڑا مجرب بھی ہے یہ میں نے کئی بار چینل پر بیان کیا ہے پھر بھی بار بار اس لائے پہ پوچھتے ہیں یہ سورہ قصص ہے اور غالب پارہ نمبر بیس ہے یہ ہفران ہوں دھونڈ بھی لیں گے سورہ قصص کی آیت نمبر ایٹی پائف کا چاسی نمبر آیت کا جز ہے ان اللذی فرد علیک القرآن لرادک الامعاد یہ آیت اپنے پاس اب تو بڑا آسان ہے موبائل میں تصویر کھیچ کے رکھ لیں اور جہاں جائیں اپنے ہاتھ سے لکھ دیں بغیر روشنائی کے بغیر کلم کے یا وہاں پڑھ دیں تو علماء فرماتے ہیں جو اس کو کہیں ایسی جگہ لکھ دے گا یا پڑھے گا تو انشاءاللہ اسے دوبارہ وہاں حاضری کا موقع ملے گا تو ہم کوشش کرتے ہیں بھائی کہ پھر دوبارہ لکھ جائیں اللہ کرے پھر بلاوہ مل جائے آمین ماشاءاللہ یہ جو مارکر سے نام لکھ رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر کیا کہیں گے آپ یہ مجھے آج تک کونسیپ سمجھ نہیں آیا کہ وہ نام کیوں لکھتے ہیں میرا خیال ہے یہ تو حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے کہ آپ جس دیوار پر لکھ رہے ہیں وہ دیوار کس کی ہے وہاں اجازت ہے کہ نہیں ہے تو مارکر سے نام تو نہیں لکھنے چاہیے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں ایک اور سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مبارک سفر پر جانا چاہ رہے ہیں مگر رشتہ داروں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں رشتہ دار کسی کی سننے کے لئے تیار دیں گے ہم کیا کریں یہ تو ماشاءاللہ مدری اسلام بھی اس کا جواب اچھا دے دیں گے میرا خیال ہے کہ جس سے آپ نے معافی مانگی اور جو معافی کے اقاضے ہیں وہ پورے کر لیے تو پھر معافی مانگنے جس سے معافی مانگی جاری ہے اس کو معاف کر دینا چاہیے اب اگر وہ معاف نہیں کر رہا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انداللہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا لیکن آپ نے پیسے دبائے ہوئے ہیں آپ نے جناب کوئی چیز ان کی غصب کی بھی اور آپ صرف معافی مانگنے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ نے اس کا اضالہ بھی کرنا ہوگا چھیک ہے یہ حضور رب کالز کی طرف آتے ہیں کالز بارے نراز ہی نہ ہو جائیں جی میں محمد نعیم عطاری ہے میں سردہ آبا سے بات کروں عبدالحبیب بھائی کی بارغم میں انتجا ہے کہ میری والدہ کی صحت ہی نہیں ہے تو با فرما دیں جزاک اللہ خیرہ سگیتار محمد تعریفت تاری ہنڈی نیازی کابینا مدیف وردیس سنگولی شہر سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ ہمارے رکنے شورا حاج عبدالحبیب اتتاری سلالہ محول باری بھی ماشاءاللہ سلسلے میں شامل رہیں گے حاج صاحب سے عرض ہے کہ ہمارے لئے بھی دعائے کرتے رہیں کہ ہم نیک بن جائیں اور ہمیں مدنی ماحول میں اللہ عز و جل استقامت عطا فرمائیں ناد کھانے سنائے ہوئے سے عرض ہیں یہ کلام سنا دے مرحبا آج چلیں گے شاہ عبرار کے پاس ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے موضوع حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سلمان بھائی آج تو ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا سلسلہ تو بڑا چمک رہا ہے دمک رہا ہے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی پیاری پیاری گفتگو جاری ہے کہ کیسے عدب کیا جائے اور میں تمام ان کو مبارک بات دیتا ہوں اس پروگرام کے توسل سے جو حج کی سعادت پا رہے ہیں مجھ پر جو پریشانی آئی ہے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی اس کو بھی اس مبارک مقدس مقام کے صدقے سے دور فرمائے جزا کر اللہ خیرہ آمین 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 ماشاءاللہ یہ حضور کالز بھی ہیں اور میسیجز بھی ہیں میسیجز بہت زیادہ ہیں کوئی اپنے مرہومین کے اسال سواب کے لیے بخشش کے لیے دعا کر رہا ہے کوئی تو میرا خیال ہے سارے اسلام بھائی مدری چل کے ناظرین ہاتھ اٹھائیں ہم لیکن اللہ اجتماعی دعا کر لیتا ہے یہ دعا کی طرف جا رہا ہمیں لگتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرہ حسنتوں وکن عذاب النار ربکم کئی لوگوں نے تیرے بندوں نے کالز کی ہیں کئی مدری چل کے ناظرین نے میسج کیے ہیں ہمیں بھی پہلے کام دے رہے ہیں اللہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ اٹھا کر تیرے دربار میں حاضر ہیں ہم مکرمہ آج جمعہ کا دن ہے تیرے دربار میں التجا کرتے ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما سب کی مسئبتیں آسان فرما بیماروں کو دے رہے بے روزگاروں کو اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے اولاد والوں کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے اے اللہ روٹھوں کو منا دے بچھروں کو ملا دے جو رشن کے انتظر ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے اے اللہ یقینا کئی تڑپ ہوں گے کئی آنکھیں اشکبار ہوں گی جو حرمین طیبین آنا چاہتے ہیں کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے کئی ایسے ہیں جنہوں نے اب تک تصویروں میں کعبہ دیکھا تصویروں میں گمبدِ خزرہ دیکھا ہے اے اللہ تجھ سے مکہ پاک کی فضاؤں میں دعا ہے جو جو تڑپ رہے ہیں انہیں آئندہ سال حج کی سعادت عطا فرما اور اس سے پہلے بلکہ سال میں کئی کئی بار نبی پاک علیہ السلام کے در دولت کی حاضریہ بھی نصیف فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے ماباپ کی نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما ہمیں ایمان پر دعوت اسلامی پر امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت اسیف فرما وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد علیہ وصحبہ اجمع محمدی کا یا ارحم الروح شکریہ سلمان بھئی پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ کسی سلسلے میں حاضری ہوگی انشاءاللہ اللہ اللہ ٹھیک ہے جی آپ جانا چاہ رہے ہیں اللہ آپ کو جن کے سوال رہ گئے ہیں تو وہ تو رہی گئے ہیں پھر بارے کے آجے گی انشاءاللہ پھر بستر رہے شجر سے امیر بھارک دوبارہ کب وقت تعاف فرمائیں گے حضور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پھر میں ارس کروں گا انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے آج ہماری وجہ سے سلسلہ جلد شروع کیا اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے آپ کو بھی اور مدنی چلنل کی ساری مجلس کو بھی بہت شکریہ السلام علیکم وبرکاتہ ماشاءاللہ مجلس کے ناظرین عبدالحبیب بھائی کی آپ نے زیارت بھی کی ان کے مدنی پھول بھی سنیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی صیرت یہ آج کے ہمارا پرٹیکلر موضوع ہے اس پر جی آپ سب کیسے ابتدا فرمارے ہیں آپ ابتدا تو دیکھیں ہو چکی ابتدا کی بھی تین قسمیں دو تو مجھے یاد ہیں ایک ہوتی ہے ابتدا حقیقی اور ایک ہوتی ہے ابتدا ارفی تو یہ بھی قسمیں ہیں ابتدا کی اب یہ اضافہ ہاں تیسری یاد آگئے ابتدا اضافی تو یہ ابتدا کی تین قسمیں جو بیان کی ہیں اگر اس کے بارے میں آپ کو مزید جاننا ہے تو آپ خود جامد المدینہ میں آ جائے گیے یا اپنا کوئی بچہ جاہت جامد المدینہ میں بھائی دیں انشاءاللہ یہ ہمارے جامد المدینہ کی اساتھیزہ یہ بتا دیں گے یہ سکاہ بھی دیں گے دو تین اساتھیزہ جامد المدینہ میں آئے گا تو کم از کم ابتدا احقیقی ابتدا اضافی اور ابتدا ارفی یہ تو پڑھ کے جائے گا اور کچھ بھی پڑھے یا نہ پڑھے اور بہت کچھ پڑھے گا انشاءاللہ جی ارشاد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وصف فیازی مہمان نوازی کا آپ کو بڑا اچھا وصف اتا فرمایا تھا دیگر اور بھی بہت سارے اصاف ہیں آپ کے اور آپ کی جو کنیت تھی وہ مہمان نوازی کی وجہ سے ہی ابو الدعفان یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والے یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی کنیت آپ کی جو ہے وہ کنیت تھی کہ آپ مہمانوں کی بہت زیادہ مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے اور عادت کریمہ تھی کہ بغیر مہمان کے کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے کوشش ہوا کرتی تھے کہ کوئی مہمان ملے تو اس میں ہمارے لئے سیکھنے کا سبق کی ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی مہمان آئے تو خوشدیلی کے ساتھ خوشدیلی کے ساتھ اس کی خدمت کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ جب مہمان کسی کے ہاں آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے اور ارشاد فرمایا کہ جب وہ جاتا ہے تو گھر والوں کے گناہوں کی معافی کا سامان ہوا کرتا ہے اللہ کریم ان کی مغفرت فرما دیا جی گناہ لے جاتا ہے حسنین بھائی جو مہمان آتا ہے وہ بھی تو آگے اپنی فرمایشیں بھی تو سناتا ہے ہمارے بچے یہ نہیں کھاتے ہمارے بچے یہ کھاتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں میرے لئے آپ یہ بنا دیں تو جو اس طرح کی فرمایشیں بلا تکلف جہاں وہ کر رہے ہوتے ہیں اور موقع ایسا نہیں ہوتا کہ بلا تکلف فرمایش کریں کیا فرمائیں گے آپ جی جو مہمان آئے اس کے حقوق میں سے بھی یہی ہے کہ جہاں وہ مہمان گیا تو اسے چاہیے کہ جو اسے دیا جائے بلا تکلف بغیر کسی تاردز کے بغیر کچھ کہے اسے قبول کر لے اور بلا وجہ اپنی فرمایشیں نہ کریں کہ روایتوں میں ایسا بھی آیا کہ مہمان کے لیے یہی ہے کہ جو اسے دیا جائے اسی کو قبول کر لے اسی کو کھائے اپنی فرمایشیں نہ کریں نہ کریں یہ جو اس طرح کے یہ تکلف تو وہی ہوگا جس کا جو اپنا عزیز و قارب میں سے ہے مثال کے طور پر بھائی کے گھر بہنیں آگئیں تو یہ تکلف کیسا یا دیگر جو اس طرح کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں یا مطلب اگر آپس میں ایسا معاملہ ہے اتنی قرب ہے اور اگر فرمایش بھی کروں گا مثال کے طور پر میں آپ کے ہاں آتا ہوں اور میں کہوں سلمان بھئی آرہ فلان کھانا بنوالیں تو میرا خیال ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے اصل مسئلہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کوئی دوری ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے جو آ رہے ہیں ہونا یہ چاہیے مثال کے طور پر اب ایک شخص ہے وہ بیمار ہے اور وہ پریزی کھانا کھاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر چلے گئے آپ نے بتایا کہ جی میں آ رہا ہوں اور گھر والوں نے آپ کے لئے بڑا پرتکلف کھانا تیار کر رکھا ہے اب آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں تو یہ کھاتا ہی نہیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے اور اگر آپ جاننے سے پہلے ہی بتا دیں میں آ رہا ہوں لیکن مجھے بھئی فلان فلان چیزیں جو ہیں وہ منع ہیں آپ پرتکلف کھانا نہ بنائیں مجھے تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دال روٹی کھانی ہے تو آپ میرے لئے دال پکھوالیں اور میں روٹی کھاؤں گا تو یہ بہت اچھا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے نہیں مان لیتے ہیں ایسے جو لوگ ظاہر سی بات ہے جو پریزی کھانا کھانے والا ہے اس کو اپنی صحت کا بھی خیال ہے تو اب وہ کہے کہ میں نہیں مرک مسلم نقصان دے گا جو بولے کہ آج ہی تو آج ہی تو بد پریزی کا موقع ملا لیکن دیکھیں لوگ راشد بھائی کی بات کی تاہید ہے ایسے زمانے بسنے والے بہت ہیں ایک جگہ پر مطلب ہم لوگ تھے اور وہ یعنی ایک ترقیب تھی بارال تو وہاں کسی نے کہا کہ میں انسلین لگاتا ہوں انسلین میں بھی لگاتا ہوں میں نے نہیں کہا تھا کسی اور نے کہا تھا کہ میں انسلین لگاتا ہوں اور میں نے بد پریزی الانس رکھا ہوا ہے جیسے ہوتا ہے بعض جگہوں پر الانسز ہوتا ہے ترخواہ میں ہوتے ہیں الانسز ہوتا ہے بد پریزی الانس رکھا ہوا ہے 20 یونٹ تو جب میں میچھا جا ہوں اور آت کو درہ کھا لیتا ہوں تو پھر میں وہ بد پریزی الانس جا ہوں پورا گلیتا ہوں کیا فرمائیں گے آپ پریزی کرنا چاہیے اسی میں آفیت ہوتی ہے کیونکہ بندے کی جان کبھی بندے پر حق ہے ساری خواہشات پوری کی نہیں جاتی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی انبیاء کا نام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور جن انبیاء کا قصرت سے ذکر فرمایا ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں اور ایک کال کے مطابق تقریباً 35 مرتبہ قرآن پاک میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے آپ کو جساں آپ نے شروع میں فرمایا تھا ابو الانبیاء کہا جاتا ہے اور نبی آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدے امجد ہیں بڑے فضائل و برکات ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے جا وجہ ذکر فرمایا ایک مقام پر اپنے محبوب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِمَا اے محبوب کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو اِنَّهُ کَانَ الصِّدِّقَ النَّبِيَا کہ وہ سچا اور غیب کی خبریں دینے والا نبی تھا اور نبی آزم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنی اسماعیل سے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نسبی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جدے امجد ہیں انہی کی نسل سے نبی پاک علیہ السلام کا ظہور ہوا تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اَمَّا عِبْرَاہِمُ فَنْزُرُوا إِلَىٰ صَاحِبِكُمْ سبحان اللہ اَمَّا عِبْرَاہِمُ فَنْزُرُوا إِلَىٰ صَاحِبِكُمْ اگر تم ابراہیم کو دیکھنا چاہو تو اپنے نبی کو دیکھ لو رب تبارک و تعالی نے بڑے کمالات سے نوازا آپ کا ایک بہت پیارا وصف ہے کہ آپ خلیل ہیں خلیل کسے کہتے ہیں خلت ان سے بنا ہے گہرہ دوست ایسا دوست کہ جو اپنے دوست کے علاوہ دوسروں سے جدا ہو جائے رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَّخَزَلُواهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلَ اور اللہ تعالی نے ابراہیم کو اپنا خلیل یعنی گہرہ دوست بنا لیا مجوہات کیا ہیں کہ اللہ تعالی نے اتنا قربے خاص عطا فرمایا مفسیر نے پھر اس پر کلام کیا احادیث وغیرہ ذکر کی تفسیر مدارک میں امام نصفی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اوحیا الیہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رب تبارک و تعالی نے وحی فرمائی اور رشاد فرما اِنَّمَا اِتَّخَزْتُكَ خَلِيلًا اے ابراہیم میں نے تجھے خلیل بنایا اپنا گہرہ دوست بنا لیا کس خوبی کی بنا پر لِأَنَّكَ تُحِبُّ أَن تُعْتِيَا وَلَا تُوتَا اے ابراہیم تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم عطا کرو تمہیں عطا نہ کیا جائے یعنی جود و سخا کا آپ کا وصف تھا اور نبی آزم صلی اللہ تعالی نے جبریلِ امین علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا جبریل لِمَا اتَّخَزَّ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلًا اے جبریل اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اپنا گہرہ دوست کیوں بنایا کس وجہ سے بنایا تو جبریلِ امین نے عرض کی لِأَتْعَامِهِ تَعَامَ يَا مُحَمَّد یا رسول اللہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کھانا زیادہ کھلاتے تھے اس لئے اللہ تعالی نے آپ کو اپنا خلیل بنایا اور کھانا کھلانا بالخصوص غریب مسلمانوں کو کھلانا بڑے عجر و سوات کی بات ہے بخاری شریف ہی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے اسلام کی خوبی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تُتعِمُ التعام کھانا کھلاؤ کھانا کھلانا اسلام کی امدہ خوبیوں میں سے ہے سبحان اللہ جی خورم بھئی ماشاء اللہ بہت پیارا موضوع اس کے والے سے حضرتِ سیدنا ابراہیم علیہ نبیہ علیہ السلام کے فضائل جب پڑھ رہے تھے تو اس میں تکہ انبیاء کرام علیہ السلام جب مرتبہ نبوت میں لیکن بعض کے فضائل بعض سے زیادہ ہیں تو اب نبی کریم رفرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ سب سے بلند دوبالہ انبیاء کرام اور اس کے بعد پھر حضرتِ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ آتا ہے اس کے بعد حضرتِ موسیٰ علیہ السلام پھر حضرتِ عیسیٰ پھر حضرتِ نوح علیہ نبی جنو علیہ السلام کا مرتبہ ہے تو ان پانچ انبیاء کرام علیہ السلام کو علوالعظم مرسلین کہا جاتا ہے تو یہ بھی ایک حضرت سیدنہ عبراہیم علیہ السلام کی جو ہے فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا سب سے بلند مرتبہ ہے پھرشتنا جو پڑھ رہا تھا کہ چار نسلوں تک انبیاء کرام حضرت سیدنہ عبراہیم نے یہ حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے حضرت یوسف علیہ السلام کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں اللہ کے نبی کے پوتے ہیں اور وہ حضرت ابراہیم خلیر اللہ کے پڑھ پوتے ہیں تو اس طرح یہ چار نسلوں تک ان کی اولاد میں انبیاء کرامی بخار شیف کے حدیث پاک ہیں تو یقیناً ان کا مقام مرتبہ بہت بلند بالا سبحان اللہ مزید بھی انشاءاللہ مزری پول حسنین بھی سے لیتے ہیں یہاں ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے رکن شورہ حضی عبدالحبیب بھائی نے ہمارے راشد بھائی نے بہت خوبصورت ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ نبینا و علیہ السلام کے اصاف بیان کیے تو وحی پر جو وہ واقعہ تھا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل امین آپ کی بھارگاہ میں آئے اور آپ سے پوچھا وہ سارے سوال جواب ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری حاجت میرا رب جانتا ہے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تب حضرت جبرائیل امین نے ارز کی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خلیل بنائے تو وہ آپ ہوں گے چونکہ آپ کا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے آپ کی نماز کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کے خوف کی جو صورت ہوا کرتی تھی خوف کی وجہ سے آپ کی دل کی آواز کو دو میل دور سے سنا جاتا تھا ایک روایت میں یہ بھی ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلیل بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح عبادت کیا کرتے تھے مہمان نوازی میں جو آپ کا وصف کمال تھا یہ جو تمام اصاف تھے ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کمالات آپ کو عطا فرمائے جو کسی اور کو عطا نہ ہوئے جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ نبی کی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بروز قیامت سب سے پہلے عزت کا تاج آپ کو پہنایا جائے گا اسی طریقے سے آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے یعنی حضرت ابراہیم علیہن علیہ نبی کی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ سب آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں اسی طرح جو نابالک مسلمان کے بچے بچیاں فوط ہو جاتی ہیں حضرت سارہ حضرت ابراہیم ابراہیم علیہ نبی کی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش کرتے ہیں تو یہ تمام کمالات اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائے اور بھی بہت سارے فضائل و برکات ہیں